اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے دونوں چھوٹے چھوٹے تھے ایک موٹا تھا تندرس تھا ایک دبلہ تھا کمزور تھا یہ دونوں آپس میں دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب ساتھ ہوتا تھا ایک مردمہ یہ دونوں لوگ اپنے پاس کے جنگل میں کھلنے شلے گئے کھلتے کھلتے کافی دھوٹ پہنچ گئے جب یہ آگے پہنچے تو وہاں پر ان کو ایک کون دکھائی دیا وہاں پر نہ کوئی آدم نہ آدمزاد کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا یہ اس کون کو دیکھنے کے لیے کون کے قریب پہنچے جب کون کے قریب پہنچے تو ان کو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا اچانک ایک بھائی کا پیر پسلا اور وہ بھائی کون کے اندر جا کر گھر گیا جب وہ کون کے اندر گھرا تو یہ چھوٹا والا بھائی چلایا اور اس نے لوگوں کو آواز دی لیکن وہاں تو کوئی تھائی نہیں وہاں تو کوئی بندہ نظری نہیں آتا تھا دور دور تک تو اس نے پھر خود کوشش شروع کی اور وہ ادھر ادھر بھاگا دوڑا دور جا کر اس کو ایک رسہ ملا وہ جتنی جان لگتا تھا اس لاقت اور قوت کے ساتھ اس رسے کو کھیش کر لیا اور اس نے اس رسے کو پانی کے اندر ڈال دیا جب اس نے اس رسے کو پانی کے اندر ڈالا تو جو دور لکھا ہوا تھا اس میں چڑھ کر کسی طرح وہ بھائی اوپر آ گیا اور اوپر آنے میں اس چھوٹے بچے نے پوری طاقت لگائی پوری قوت لگائی اور اسے کھیشتا ہوا کسی نہ کسی طرح باہر لے آیا یہ دوروں گلے ملے خوشیاں منائی چھوٹے نے اس بات پر کہ میرا بڑا بھائی بچ گیا اور بڑے نے اس بات پر کہ میرے چھوٹے نے میری بڑی مدد کی اس کے بعد یہ لوگ ہستے کھیلتے دوبارہ اپنے گاؤں پہنچے اور کہوں پہنچ کر یہ واقعہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا لوگوں کے ساتھ بیان کیا جب انہوں نے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا تو لوگ بہت حیران تھے ماننے کو تیار نہیں تھے لوگ یہ کہنے لگے یہ کیسے پوسیبل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اتنے چھوٹے ہو تم نے اپنے اتنے بڑے بھائی کھکوں سے کھیش لیا یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے خیر بہران کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا ان کا مذاب اڑاتے تھے ان پر کمنٹ کرتے تھے ان پر تفسرے کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹ بولنا ہے یہ فیک نیو سے لیکن کچھ دنوں کی بعد وہاں پر ایک دانشور ایک بزرگر ایک اللہ والے کا گزر ہوا اور ان کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بچے سچ بول رہے ہیں اور ان کی بات میں سچائی ہیں لوگ حیلز زدہ ہو گئے اور حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے how it's possible یہ کیسے ممکن ہے تو ان بزرگر نے کہا کہ تمہاری جو باتیں ہیں یہ تمہارے جو سوال ہیں تمہارے سوالوں کا جواب خود تمہارے سوال کے اندر موجود ہے ان کا کیا تو جواب میں ان بزرگر نے یہ کہا کہ جب یہ چھوٹا سا بچہ اپنے بڑے بھائی کو کوئے سے کھینش رہا تھا تو اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اور کوئی نہ موجود ہونے کی بات یہ ہے اس کے نتیجے میں وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ اپنی پوری انرجی اور پوری طاقت کا استعمال کر رہا تھا کوئی اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے والا وہاں پر نہیں تھا اگر کوئی ڈی موٹیویٹ کرنے والا ہوتا کوئی اس کے غوصلے اور جذبے کو گرا دینے والا ہوتا تو وہ ضرور یہ کہتا کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے تم سے یہ نہیں ہو پائے گا اور اس کے نتیجے میں وہ چھوٹا بچہ وہ کام نہیں کر پاتا جب وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا تو اس نے اپنی پوری طاقت قوت ہمت صلاحیت ایبلیٹی کو لگا کر اپنے اس بھائی کو کھیش لیا اور وہ بھائی باہر آ گیا یہ واقعہ ہم کو کیا سبق دیتا ہے یہ واقعہ سبق یہ دیتا ہے کہ اپنے پاس اپنے ساتھ اگر ایسے لوگ ہیں جو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں جو آپ کو کمزور کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ اور ضرور میں ضرور ملے گی اور اگر آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تم یہ کیسے کر پاؤ گے یہ کیسے ممکن ہے تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور تم کو یہ کرنا چاہیے تو آپ زندگی میں جہاں پر کھڑے ہیں اسی جگہ کھڑے رہیں گے آج آگے بڑھئے ایسے لوگوں کو چھوڑیے باہوصلہ ہمت والے افراد کے ساتھ جڑیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے آگے بڑھنے والوں کی راہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا ہے اللہ چاہیں گے تو روکیں گے اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا آگے بڑھنے والے ان کی قدر اللہ بھی کرتا ہے اور ان کے لئے راستی بہت بہت شکریہ پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریے گا ہم پھر ملیں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ